جس شیطان کو اللہ نے ہمارا دشمن منع کے بھیجا ہے جس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ اتخذوہ عدوہ اس کو اپنا دشمن گردانو اپنا دشمن سمجھو محسوس حاضرین اس کو بھی گالی دینے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے شیطان کو گالیاں نہیں دی جاتی شیطان پر گالیاں نہیں دی جاتی شیطان کو برابلہ نہیں کہا جاتا بلکہ شیطان کے شر سے شیطان کے مکر سے شیطان کی چالوں سے شیطان کے ہر دھوکے سے بچنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے شیطان رجیم سے شیطان کے وسوسوں سے شیطان کے مکر سے شیطان کے فریب سے اس کا ہمیں حکم ملا ہے ہمیں اس بات کا حکم ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے رہے ہمیں اس بات کا حکم نہیں ملا کہ شیطان پر لانتیں بھوجو شیطان پر لانتیں بھیجو شیطان کو برابلہ کہو شیطان کسے گالی گلوز کرو اس کا ہمیں حکم نہیں ملا محسوس حاضرین اگر کوئی بندہ شیطان کو گالی گلوز کرے خدوسی کا نقصان ہوگا خدوسی کا نقصان ہوگا ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام میں نبی کریم علیہ السلام کے پیسے بیٹا ہوا تصحابی کہتے ہیں فَعَثَرَ الْحِمَار کہتے ہیں کہ سواری تھوڑا سا بِدگ گئی پیر میں کچھ آ گیا اُلَجْ گئی ٹھوکر لگ گئی تو کہتے ہیں فَقُلْتُو تَعِسَ الشَّيطان میں نے کہا شیطان برباد ہو جیسے ہی ٹھوکر لگی میں نے کہا شیطان برباد ہو تَعِسَ الشَّيطان شیطان حلاق ہو نبی کریم علیہ السلام نے کہا لَا تَقُلْتَ عِسَ الشَّيطان شیطان حلاق ہو برباد ہو شیطان کو برابلہ مت کہو ایسے الفاظ استعمال نہ کرو فَإِنَّكَ اِذَا قُلْتَ ذَلِكَ اگر تم کہو گے تمہارے ساتھ کچھ نقصان ہو جائے کچھ انشنیت ہو جائے ٹھوکر لگ جائے تو تم کہو شیطان برباد ہو شیطان حلاق ہو تو اسے ہوتا کیا ہے کہتے ہیں کہ شیطان بہت موٹا ہو جاتا ہے شیطان اپنے آپ کو بہت بڑا تصور کرتا ہے شیطان کو اپنے آپ پر فخر ہونے لگتا ہے بلکہ بازی روایات میں آتا ہے حتی پہاڑ کی طرح وہ ہو جاتا ہے موٹا ہو کر کے خوش ہو کر کے اور قیدہ ہے بِقُوَّتِ سَرَعْتُهُ میں نے اپنی قوت سے اسے گرایا ہے میں نے اپنی طاقت سے اسے نقصان پہنچایا میں نے اپنی طاقت سے اس کو نقصان پہنچایا یہ اس کی زبان ہوتی ہے اللہ کے ربی علیہ السلام نے کہا اس کے بجائے کہو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کہو ہو کر لگ جائے بسم اللہ کہو نقصان ہو جائے بسم اللہ کہو اللہ کا ذکر کرو کہتے ہیں کہ جب تم بسم اللہ کہو گے کسی نقصان پہ کسی ٹھوکر پہ تو شیطان اپنے آپ کو زلیل محسوس کرتا ہے شیطان اپنے آپ کو زلیل محسوس کرتا ہے کہتے ہیں اللہ کے نبی یہاں تک کہ زلط میں اپنے آپ کو مکھی جیسا تصور کرنے لگتا ہے تو محسوس حاضرین یہ حدیث میں یہ بتاتی ہے کہ ہم شیطان کو بھی گالیاں نہ کہیں شیطان کو بھی برا بھلا نہ کہیں بلکہ ہمیں اس بات کا حکم ہے کہ ہمیں شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے